آئیے سیدھا ہم رخ کرتے ہیں ہمارے سمواداتا راج ورما کا جو کی گروگرام سے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں راج درشکوں کو جانکاری ہم لگاتار دے رہے ہیں کہ آئی ٹی وی فانڈیشن کس طریقے سے دو مورچوں پر لوگوں کی مدد کر رہا ہے کرونا کی اس جنگ کا حصہ بن رہا ہے ایک تو وہ کرونا وارئیرز جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر لگاتار کرونا کے خلاف لڑائیرز سب سے آگے کی پنگٹی میں کڑے ہیں اور دوسرا وہ لوگ جو ضرورت مند ہیں انہیں بھی کھانے پینے کی مدد آئی ٹی وی فانڈیشن پہنچا رہا ہے راج کا ہم رخ کر لیتے ہیں راج آج مدد کا یہ سلسلہ کہاں تک پہنچا ہے آپ کہاں پر موجود ہیں اور آج کی اپ ڈیٹ کیا بلکل دیکھیں لگاتار کیونکہ اس کرونا سنکٹ کے بیچ سب سے بڑی جو مشکلے ہیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو ضرورت مند ہیں دھیاری مزدور والے لوگ ہیں کیونکہ وہ اپنے گھروں میں ناکیبل قید ہو گئے ہیں بلکہ ان کے سامنے آرکھرک طور پر بھی ایک مشکل دور جو ہے وہ شروع ہو گیا اسی کو دیکھتے ہوئے آئی ٹی وی فاؤنڈیشن الگ الگ سنساؤں اور الگ الگ لوگوں کے ساتھ مل کر ان ضرورت مند لوگوں تک کھانا پہنچانے کا کام کر رہا ہے ناکیبل کھانا بلکہ اس کے علاوہ ماس سینیٹائزر اور جو دوسری ضرورت کی چیزیں ہیں وہ بھی پہنچانے کی اس مہین کو لگاتار آگے بڑھا رہا ہے کیونکہ قریب تین ہزار لوگوں کو جو آئی ٹی وی فاؤنڈیشن اور ایسل ٹاور آرڈیو جو ریزینشل ویلفیر اسوشییشن ہے اس کے صحیحوک سے قریب تین ہزار لوگوں کو ہر روز کھانا جو ہے جو سلم ایریا وہاں پہنچانے کے علاوہ اس کے علاوہ دوسری کئی سنساؤں ہیں آئی ٹی وی فاؤنڈیشن کے ساتھ اس مہین کا لگاتار حصہ بن رہے ہیں اور کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ ضروری یہ ہی ہے کہ آپ گھر میں تو ہیں یا آپ کو دھیان تو رکھنا ہی ہے لیکن جو لوگ جن کے پاس راشن نہیں ہیں کھانے کی ویبستہ نہیں ہیں تو آخر کار ان کا دھیان کون رکھے گا تو اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے آئی ٹی وی فاؤنڈیشن نے گروگرام کے علاوہ کئی دوسری جہہاں پر بھی ایک بڑے سطر پر اس مہین کے شروعات کی ہے جہاں پر جو کرونا واریئرز ہیں ان کو جو سیفٹی ایکوپنٹس ہیں ماسک ہیں یا پھر جو ڈریس ہیں وہ پہنچانے کے علاوہ جو دھیانی مزدور جو لوگ ہیں جو سلم میں رہنے والے لوگ ہیں جن کے سامنے کھانے کی ایک بڑی دکت جو ہے وہ آنکھڑی ہوئی تھی اسے دور کرنے میں بھی لگاتار جھوٹا ہوا ہے بلکل راج ہم درشکوں کو لگاتار بتا رہے ہیں کہ دیش کے الگ الگ علاقے ایسے ہیں جہاں پر آئی ٹی وی فاؤنڈیشن مدد پہنچا رہا ہے اور تصویریں بہت ساری ہیں جو آپ کے سامنے ہم ایک ایک کر کے رکھتے ہیں ایک بار میں کچھ ہی تصویریں ہم دکھا سکتے ہیں آپ کو لیکن یقین مانیے آئی ٹی وی فاؤنڈیشن انڈیا نیوز اس وقت جب یہ دیش سنکٹ کی گھڑی سے گزر رہا ہے وشو سنکٹ کی گھڑی سے گزر رہا ہے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ایک اپیل یہ بھی کہ اگر آپ بھی اس مہم سے جڑنا چاہتے ہیں اگر آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے آگے آنا چاہیے آپ کو تو کرپیا ہم سے جڑے ہم سے سمپر کر دے اپنی مدد لوگوں تک ضرور پہنچائیں یہی وہ وقت ہے جب لوگوں تک مدد پہنچانے کی باری ہے راج پھر سے ایک بار آپ کو روح کرتے ہوئے سینٹائزیشن کا دھیان کتنا رکھا جا رہا ہے یہ بھی ذرا بتائیے کیونکہ آج کل لوگوں کے ذہن میں ایک بات گھر کر گئی ہے کہ کوئی بھی جگہ ہے جہاں پر بھی وہ جا رہے ہیں یا پھر کوئی بھی کھانا وہ کھا رہے ہیں وہ سینٹائز ہے کی نہیں جو ہمارے کچن ہیں جہاں پر کھانا بن کر کے لوگوں تک جا رہا ہے یا پھر پاکنگ ہوتی ہے کھانا سامگری کی اور لوگوں تک پہنچائی جاتی ہے کس طریقے سے پوری طرح سینٹائزیشن کا دھیان رکھا جا رہا ہے اس کے بارے میں بھی وستار سے جانکاری دیں بلکل لیکن کھانا بننے سے پہلے جو کھانا جو روح میٹریل آ رہا ہے وہاں سے ہی سینٹائزیشن کا پروسس شروع ہو جاتا ہے کیونکہ آپ جو بیکس میں آٹا دال چاول یا دوسرا جو کھانے کا سمان ہے وہ پیک ہو کر آتا ہے تو سب سے پہلے ان بیکس کو اچھے سے جو ہے جو سینٹائزر ہے اس سے سینٹائز کیا جاتا ہے پوری طرح سے اسے کلین کیا جاتا ہے تاکہ کسی بھی تحرین کا جو انفیکشن وہاں سے جو ہے آگے نہ بڑے اس کے بعد کیونکہ جو پوری کچن ہے اس کھانا بننے سے پہلے ہر روز دو بار اسے پوری طرح سے سینٹائز کیا جاتا ہے ساتھ ہی ساتھ جتنے بھی جو ککنگ سٹاف کی بات کر لیں وہ بقاعدہ پراپر ڈریس میں رہتے ہیں ماسک ہے یا پھر ہاتھ میں گلپز ہیں کیپ ہیں تو پوری طرح سے یہ دھیان رکھا جاتا ہے کہ کسی بھی دہائے کا کوئی انفیکشن جو ہے وہ آگے نہ بڑے اور ساتھ ہی ساتھ جب پیکنگ سے لے کے ڈسٹریبیوشن جو ٹیم ہے وہ بھی پوری طرح سے اس بات کو دھیان رکھتی ہے انشور کیا جاتا ہے کہ کہیں بھی کوئی بھی کھامی نہیں چھوٹنی چاہیے سینٹائزیشن کو لے کر تو پوری طرح سے ہنڈر پرسنٹ جو ہے ایک سینٹائزیشن کے بعد ہی کھانا جو ہے ان جوت مند لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے کیونکہ ناکے وال بھوک کا دھیان رکھنا ہے یہ بھی دھیان رکھنا بہت ضروری ہے کہ کسی بھی طرح کا سنکرمن جو ہے وہ لوگوں تک نہ جائے تو ایسے میں جو تمام جو ٹیم ہے اس پوری مہین کے ساتھ جتنے بھی لوگ جڑے ہوئے ہیں بقاعدہ ان کے سکریننگ بھی کی جاتی ہے جب وہ سٹاف ہر روز جب کچن ایڈیا میں پہنچتا ہے اور اس کے بعد ہر چیز کا ہر بات کا باریکی سے جو ہے وہ جہان رکھا جاتا ہے اور اسی کے بعد جو ہے کھانا ان لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے مراج آپ کے پاس واپس آتی ہوں اور بھی جانکاریاں آپ سے حاصل کرنی ہے لیکن فی الحال درسکوں کو بتاتے ہیں لوگ ڈاؤن کی وجہ سے گریبوں کا جینہ محال ہو گیا ہے ایسے حالات میں انڈیا نیوز کی ٹیم گریبوں کی مددگار بن کر سامنے آئی ہے مدھر پردیش کے ہردہ میں بھیڑوں کو چرانے والے پیتیس گلڑیے پچھلے دس دن سے بکھ مری سے مرنے کے لئے مجبور تھے ان کی خبر دکھانے کے بعد تحصیل دار ارشنہ شرمہ نے گلڑیوں کے گھروں پر جا کر انہیں راشن اور کھانے کے سامان مہیا کرائے تو یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور اپیل آپ سے یہی کر رہے ہیں کہ آپ بھی مدد کے لئے آگے آئیے لوگ ڈاؤن میں دس دن سے کھانے پینے کے لئے ترس رہے تھے یہ مزدور اور ان مزدوروں کی مدد کرنے کے لئے دیکھئے کیسے ایک مثال پیش کی گئی ہے لوگ ڈاؤن میں پیئے موڈی لے لوہیا کرائے تو یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور اپیل آپ سے یہی کر رہے ہیں کہ آپ بھی مدد کے لئے آگے آئیے لوگ ڈاؤن میں دس دن سے کھانے پینے کے لئے ترس رہے تھے یہ مزدور اور ان مزدوروں کی مدد کرنے کے لئے دیکھئے کیسے ایک مثال پیش کی گئی ہے لوگ ڈاؤن میں پیئے موڈی لے لوگوں سے بہتار رہے ہیں علمہ فکร ڈاؤن